موسلم لگ نون کے مرکزی رانوام میر زہور خان خوصہ نے کہا ہے کہ موجودہ دور غیر جمہوری حکومتوں کا تسلسل ہے ملک میں بدامنی لاقانونیت اور کرپشن اروج پر ہے غریب طبقہ فاقہ کشی اور خودکشی کرنے پر مجبور ہے ڈیرہ مراج عمالی میں نصیر آباد کی اڈویجنل آرگنائزنگ کمیٹی کے اجزلا سے خطاب کرتے ہوئے میر زہور خان خوصہ نے کہا کہ حکمرانوں کی نااہلی سیٹوری بند کا واقعہ پیش آیا اور تباہ کن سے علاق کی راہ ہموار ہوئی انہوں نے کہا کہ وطنکارز من پسند افراد کو جاری کیے گئے انہوں نے الزام لگایا کہ محکمہ ایریگیشن میں کروڑ اور بے کی کرپشن ہوئی ہے مگر حکومت نے کسی کے خلاف کوئی کاروائے نہیں کی انہوں نے دعویٰ کیا کہ آنے والا دور مسلم لیگ کا ہوگا جب میاں نواز شریف کی قیادت میں معاشی اور جمہوری انقلاب آئے گا ملوچستان کے بعد اب باری ہے سرسبس پہاڑوں کے سرزمین خیبر پختونخواہ کی آئین ایزا ڈالتے ہیں خیبر پختونخواہ سے موصول ہونے والے رپورٹس پر قومی دارہ تحقیق و ترقی کی ذریعہ تمام ایک روزہ علماء کنونشن کا انقاد ہوئے جس میں شورکہ کا کہنا تھا کہ والدین اپنے بچوں کو پولیوں کے قطرے پلانا فرض سمجھے کنونشن میں مولانا محمد ذکریہ جے یو آئی کے صوبائی نائب امیر کاری محمد عبداللہ صوبائی جرنل سیکرٹری مفتی عبدالشکور جے یو آئی کے صوبائی کواڈینیٹر مجلس شورا کے ممبر مولانا شریف الدین جے یو آئی ایف بنو کے جنرل سیکرٹری مولانا عبدالغنی ایڈوکیٹ سمیت درجن افراد نے شرکت کی شورکہ کا کہنا تھا کہ والدین اپنے بچوں کو پولیوں کے قطرے پلانا فرض این سمجھے ٹانگ میں چھ سو خاندانوں کا بچوں کو پولیوں کے قطرے نہ پلانا سمجھ سے بالاتر ہے جے یو آئی ایف کے صوبائی نائب امیر کاری عبداللہ نے دنیا نیوز سے گفتگو کے دوران بتایا کہ علماء کنونشن کا مقصد والدین کو پولیوں کو قطرے پلانے کی اہمیت اور ترغیب دینا ہے ان کا کہنا تھا کہ زلہ ٹانگ صوبہ خیبر پختونخواں کا پسماندہ زلہ ہے اور یہاں والدین اپنے بچوں کو پولیوں قطرے پلانا ناجائز سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ زلہ بھر میں چھ سو خاندانوں نے اپنے بچوں کو قطرے پلانے سے صاف انکار کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ آئندہ ماہ ٹانگ میں پولیوں مہم کا آغاز ہوگا والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو قطرے پلانے میں اپنا کردار ادا کریں اور مقامی علماء بھی پولیوں کے قطروں کی اہمیت کے بارے میں عوام میں شعور اجاگر کریں ناظرین پولیوں کے خلاف پوری دنیا سرگر میں عمل ہے پاکستان میں بھی اس کے خاتمے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جو بعض وجہات کی بنا پر کامیاب نہیں ہو پا رہی ہیں اس حوالے سے قبائل علاقوں میں شعور و آگاہی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے جس میں علماء کرام کا اہم کردار ہے امید ہے کہ علماء کرام اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اس میں اپنا کردار ادا کریں گے اور اب ایک نظر آلتے ہیں خیبر پختونخواہ کی خبروں پر سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر زلہ بھر میں دفعہ 144 کے تحت موٹر سائٹل کی ڈبل سواری پر ایک ماہ کے لیے پابند یائیت کر دی گئی ہے جبکہ زلہ بھر میں موبائل نیٹورک دو سال سے جام ہے زلہ بھر میں موبائل نیٹورک پہلے ہی دو سال سے جام ہے زلہ ٹانک جنوبی وزیرستان سے متصل بندبستی علاقہ ہے آپریشن راہ نجات کے شروع ہونے سے قبل ٹانک میں تمام موبائل نیٹورک بند کر دیے گئے تھے جو تحال جام ہیں زلہ انتظامیہ کے علامیہ کے مطابق موٹر سائٹل کی ڈبل سواری پر پابندی ایک ماہ تک جاری رہے گی خیبر پختونخواہ کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی آپ کو لیا چلتے ہیں کھیتو کھلیانوں کی سرزمین صبح پنجاب کی جانب نظر دالتے ہیں صبح بھر سے موصول ہونے والی ریپورٹس پر ناظرین تحصیل فتح جنگ اور حسن ابدال پر مشتمل علاقہ حلقہ پی پی سترہ اور حلقہ این اے انسٹھ کا علاقہ ہے جو سابق وزیراعظم شوکت عزیز کا حلقہ انتخاب بھی رہا ہے اس کے باوجود بدقسمتی سے آج بھی یہ علاقہ پس مانتا ہے جبکہ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ یہاں کا بنیادی مسئلہ پانی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں فتح جنگ شہر کو پانی شاپور ڈیم سے سپلائی ہوتا ہے جس پر کوئی فلٹر پلانٹ نہیں لگایا گیا بلکہ ڈیم میں فیکٹریوں ہوتلوں اور او جی ڈی سی ایل پلانٹ کا گندہ پانی گرتا ہے اس پانی کے پینے سے لوگ ہیپیٹائٹس اور پیٹ کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں شہر میں صحت و صفائی کا انتظام بھی انتہائی ناکس ہے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں واحد پارک بھی سیاسی چپکلش کی نظر ہو گیا ہے پارک میں مویشی منڈی لگائی جاتی ہے گورنمنٹ گلڈز کالج کی آدھی طالبات کو بیٹھنے کے لیے بینچ بھی مویسر نہیں ہیں لوگوں نے شہر کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے ناظرین وزیراعظم کا حلقہ انتخاب ہو اور وہ پس ماندہ رہے اس سے زیادہ ظلم کی بات اور کیا ہو سکتی ہے لیکن یہ صرف شوقت عزیز تک ہی محدود نہیں باقی وزیراعظم کے حلقہ انتخاب بھی آج تک مسائل کا شکار ہیں جہاں کے عوام بنیادی سہلتوں سے محروم ہیں پانی جیسے اہم ترین مسئلے سے صرف نظر کر کے عوام کو کس بات کی سزادی چاہتی ہے اس پر ان حلقوں کے عوام بھی حیران ہیں امید کرتے ہیں کہ علاقے کے منتخب ارکان اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے عوامی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور ناظرین اب بات کریں گے ایک مقامی فیکٹری کی سی بی اے یونین کی انتخابات کی فیروز والا میں مقامی ٹریکٹر فیکٹری میں ہونے والے یونین کی انتخابات میں نون لی کے حمایت یافتہ پینل نے کلین سویپ کر لیا آئے دیکھتے ہیں سنی شوکت کی یہ ریپورٹ فیروز والا کی مقامی ٹریکٹر فیکٹری میں دو گروپوں کے درمیان انتخابی مارکہ ہوا ان گروپوں میں نون لی کے حمایت یافتہ امیدواروں کا پلڑا بھاری رہا انتخابی نتائج کے مطابق نون لی کے حمایت یافتہ پینل کے حاجی مقصود الرحمان صدر اسمت اللہ نائب صدر اور حاجی علی نواز جنرل سیکٹری منتخب ہوئے الیکشن کے بعد حامیوں نے جیتنے والے امیدواروں کے گلے میں پھولوں کے ہار پہنائے مٹھینی تقسیم کی اور مبارک باتیں دیں اوتداروں نے کہا کہ وہ ورکرز کے مفادات کے لیے کام کریں گے یہ خالصتن خالصتن مزدور کی فتح ہے یہ جگہی دارہ نظام سرمایہ دارہ نظام کو ایک سبق ہے وہ اس بات سے سبق سیکھیں کہ مزدور کی طاقت غریب کی طاقت اس کی اپنی طاقت ملٹ ایکٹر کے جو مزدور تھے جو انہوں نے یہ بات آج پانچمی مرتبہ مجھے کامیاب بنا کے ثابت کر دیا کہ وہ ہمارے ساتھی ہیں سرمایہ دار کے ساتھی ہیں نائب صدر عصمت اللہ نے حمایت کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا میں اپنی پوری کامیاب ہونے والی ٹیم کی طرف سے تمام مستقل ملازمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی ووٹ کی طاقت سے ہمیں کامیاب کیا جنرل سیکٹری حاجی علی نواز نے کہا کہ وہ ورکرز کو ان کا حق دلائیں گے یہ آج کا دن ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے کہ مزدور کی فتح کا دن ہے یہ آج ہم ہر دو سال بعد اپنے الیکشن منعقد کرواتے ہیں وہاں مزدور اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے اور آج انہوں نے برپور ہم پر اعتماد کر کے ہم پر جو اعتماد کیا ہے ہم اس کے لیے ان کے شکر گزار ہیں اور انشاءاللہ اپنے مزدور کی شان بڑھانے کے لیے جو ہم سے ہو سکا ہم انشاءاللہ حسب دستور کریں گے حاجی مقصود الرحمان مسلسل پانچویں بار ملت ٹریکٹر فیکٹری ورکز یونین کے صدر منتخب ہوئے یونین کے الیکشن ہر دو سال بعد ہوتے ہیں نئے منتخب ہونے والے اعتدران نے اس عظم کا یادہ کیا ہے کہ وہ کارکنوں کی بلائی کے لیے ہر ممکن اقدامات کی کوشش کریں گے کیمرہ بین محسین ازا کے ساتھ سنی شوقت دنیا نیوز فیروز والا انتخابات قومی اسمبلی کے ہوں یا صبح اسمبلی کے یونین کانسلوں کے انتخابات ہوں یا اداروں کی سی بی اے یونینز کے انتخابات یہ سب جمہوریت کا حسن ہے امید کرتے ہیں کہ نو منتخب اہددار مزدور بھائیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جدو جہد کریں گے اور اب ایک نظر آلتے ہیں صبح پنجاب کی سیدھا سیدھا خبروں پر بہاولپور کے پولیس جوانوں نے رشوت لے کر دو سو پچاس سے زیادہ بہاولپور نے مقدمہ درج کرا کر ملازمین کو حوالات میں بند کرا دیا میران شاکر حائشی بادشاہ خان کو برطرف پولیس ملازم منظور کے ساتھ ملتان سے گرفتار کیا گیا تھا بادشاہ خان کو گرفتار کرنے والے پولیس ملازمان ناصر عمران شاورشکیل نے موینا طور پر دو لاکھ پینسٹھ ہزار پر رشوت لے کر اسے چھوڑ دیا بہاولپور بابربخت قریشی کے حکم پر تینوں ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کر کے تانا کھنٹ کی حوالات میں بند کر دیا گیا ہے اور انہیں ملازمہ سے موت طلبی کر دیا گیا ہے گرفتار ملازمین کا کہنا ہے کہ یہ سب کارستانی سب انسپیکٹر میراج کی ہے جسے آلہ حکام نے بچا لیا ہے میری دھرتی میری دنیا میں ایک بریک کے بعد دیکھئے رہیم گیار خان میں دوسرا یہ چیتی سپورٹس میلے کا آغاز ہو گیا موسیقی